ایسے دوست بھی اٹھا لیتے ہیں دکھانا ہے یہ دیکھو جہاں بیٹھ رہے ہیں میں ہورا نبادر اور آپ دیکھ رہے ہیں کار کوب تو آج اس گاڑی کا ریویو میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئے ہوں یہ ویگو چیمپ ہے جو کہ تھائی لینڈ کا ہے اور اس گاڑی کے جو کہ فیچر بتاؤں گا اس کی فیل ایوریز بتاؤں گا اور جتنے بھی اس کے بارے میں اس کے اندر موٹفیکشنز کی گئی ہیں وہ ہمیں منظر بھائی بتائیں گے تو کیسے ہیں منظر بھائی شکر الحمدللہ اچھا سب سے پہلے تو ہمیں آپ اس گاڑی کا جو کہ موڈل بتائیں اس کا ویڑن بتائیں اور اس کے اندر کیا کیا موٹفیکشنز کی گئی ہیں وہ بتائیں یہ دس موڈل ہے پندرہ کی امپورٹ ہے سولہ کا نمبر ہے اس کا ویگو تھائی لینڈ ہے اور اس میں ٹی آر ڈ کٹس انسٹال کروائی ہیں کروم انسٹال کروائی ہیں آفٹر مارکیٹ آئی میں آپ کو ویزٹ کرواتا ہوں مجھے سب سے پہلے کہ آپ نے ا pinkyisser انگل کے اندر خروم انسٹال کروائی کٹس سب سے پہلے ایسے بڑی لکھ رہی ہے کو ایسے جا بالکل سے گاڑی کی لکھ میں بہت Mohammad ہو جاتا ہے جو کہ شوکین لوگ اور میں نے بھی اپنے شوک کی وجہ سے اس کو پر لگوایا ہے اور باقی آپ کو میں آگے ویزٹ کروا ہوں اچھا اس کے بلکہ ہمیں رکے ہیں بھی آپ پیچھے کہاں بھاگے جا رہے ہیں بھی ذرا ہمیں اس کے یہ بارے بتائیں کہ یہ جس طرح کے اس کے فوگ لیمز کے دیکھ سکتے ہیں اس کے کور لگے ہیں یہ آفٹر مارکٹ لگوائیں کیونکہ میرا خیال میں آفٹر مارکٹ ہے باقی آپ مزید بہتر اچھا جانتے ہیں جب میں نے ٹی آر ڈی کیٹس مانگوائی تھی ان کے ساتھ یہ فوگ لیمز کور بھی آیا تھے میرے پاس اور فوگ لیمز آفٹر مارکٹ میں اس میں انسٹال کروائے ہیں جب میں نے یہ امپورٹ کروایا تھا یہ بلکل سادہ تھا اور اس کے اندر ساری میں نے ٹی آر ڈی کیٹس لگوائی ہیں اچھا یہ بتائیں جس طرح کے اس کے فرنٹ بونٹ ہے اس کے اوپر یہ جو ہائی لیکس ویگو کا یہ جو کروم کا کور لگا ہوا یہ آپ نے آفٹر مارکٹ لگوا ہے جی میں آفٹر مارکٹ انسٹال کروا ہے یہ ٹی آر ڈی کیٹس کا ایک حصہ ہوتا ہے جو کہ میں اس کو انسٹال کیا ہوگا ہے اس کے مطلب فرنٹ لک کے اندر آپ نے یہ چیزیں ساری چینج کروائی ہیں فوگ لیمز اس کے مرکل ورکنگ میں ہیں اس کے علاوہ سائٹ پہ آج ہم آپ کو اس کی سائٹ پروفائل دکھا دیتے ہیں تو سائٹ پروفائل کے اندر ہمیں آپ بتائیں کہ سائٹ پروفائل کے اندر آپ نے اس کے ٹی آر ڈی کیٹس ہیں پڑی جو میں نے انسٹال کروائی ہیں اور جو کہ اس کے جینون لائرمز آتے ہیں وہ میں نے اس کے لائرم جینون نہیں رہنے دی ہیں سترہ انچ کے اس کے لائرم ہے جینون اس کے کے علاوہ میں نے اس کے سائیڈ میرر میں یہ آہ لیڈیز انسٹال کروائی ہیں ٹھیک ہے اور سن شیڈز یہ میں نے اس کے اندر انسٹال کر رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹی آر ڈکٹس کا دروازوں پر جو لگی ہوں یہ ٹی آر ڈکٹس کہتے ہیں انہیں اور اس کے علاوہ یہ جو دروازوں پر ہنڈل بار کروم ہے یہ میں نے انسٹال کروایا اس کا اچھے یہ مجھے پتائیں جس طرح کہ یہ اگر ہم آپ کو دکھا رہے ہوں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کروم ہم کی یہ کور ہیں یہ بھی آپ نے آفٹر مارکٹ لگوائے یہ پہلے سے ہی تھے یہ جی جی یہ میں آفٹر مارکٹ لگوائے اور اس کی موڈیفکیشن کے لیے میں نے بہت دل سے اور پیسے سے پیسے سے خرچہ کی ہے دل سے تو لگ رہے لگتے ہیں اس کے اندر پیسہ بھی لگتا ہے موڈیفکیشن کے لیے تو اچھے اس کی آگر ہم بیک پروفائل کی طرف آ جائیں تو بیک پروفائل کی طرف آج ہے ہم آپ کو بیک پروفائل کا بھی وزٹ بیک پروفائل کی طرف اس کے بارے پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں انہوں نے کیا کیا چینج کر رہا ہے میں ذرا سیڈ پر چلا جاؤں کیونکہ میں ہوتا ہوں تو مجھے بازو آگے کرنے میں تھوڑا ایشو ہوتا ہے تو اچھا منظر بھائی ہمیں بتائیں اس کی بیک پروفائل کے اندر آپ نے کیا کیا چینجنگ کروائی ہے اس کی بیک پروفائل کے اندر سب سے پہلے تو میں اس کی ٹولی میں سیٹس لگوائی ہیں جو کہ ششکے کے لیے ہوتی ہیں بندہ ویسے ہی بھی گارڈ بغیرہ کہیں سے اٹھا لیتا ہے اور ان کو رینڈ کے گارڈ اٹھا کروائے کہ میں فرکاری ایسے دوست بٹھا لیتا ہے دکھانا ہے یہ دیکھو جہاں بیٹھ رہے ہیں ایسے دوست اٹھا کے پیچھے بٹھا لیتا ہے جن باقی اس کے اندر یہ اوریجنل کروم جو اس کے پیچھے جو کروم لگا ہوا ہے اس کا اوریجنل آتا ہے اس کی لائٹ بھی اوریجنل آتی ہے اس کے ساتھ اس کے لائے میں صرف سیٹ انسٹال کرائی ہے بیک لائٹ پر اس کے میں نے سموک بلیک پیپر لگوایا ہے اور باقی یہ سارا اوریجنل آتا ہے صرف یہ ٹرولی کے جو ٹرڈ کیٹس ہیں یہ میں نے خود انسٹال کروائی ہے باہر سے مانگوا کر ٹھیک ہے مدلل اچھا اس کے اوپر وہ جو وہ اگر دیکھیں یہ بھی اس کے اوپر پیلے سے انسٹال ہے جو اس کے ٹرولی کے اوپر جو ہے یہ جو آپ لائٹ دیکھنے سامنے یہ آفتر مارکیٹ میں نے لگوای تھی جب یہ کیٹ مانگوای تھی جس کا لائٹ نہیں آتی ہی میں نے اپنے اٹھوڑ لے کے لگوای باقی اس کی بیک پروفائل بھی ہم نے آپ کو دکھا دی جس طرح کے ہائلیکس جی ہے اس کے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اسپیس کافی مل جاتی اوپر جانے کے لئے کوئی سامان وغیرہ لوڈنگ کے لئے بھی آپ کے اچھے سے کام آ جاتی ہے باقی اس کی بیک پروفائل بھی ہم نے آپ کو دکھائی اوپرے اٹھوڈیرے یہ کے لئے اس کے انٹیئرے میںrogہ すinstallے کو عنات announce اس کے انٹیئرے کی اندر آپ کو سب سے پہلے سپیڈیو میٹر چاہی اس کے لئے خلوق پہ پیام میٹر پرتے ہو آئیے خریف ہیٹ گیج کے لئے دارے ہیہ زیادہ اوپس جانسار جائے لائٹ موجود ہیں جو کہ آپ کو động کی انوکہ سپیڈیری ہے جہاں ایڈو میٹر چاہی ہماریار والد sink و оперی داشت دید گیج علیہ Deus کہ گلووس کنٹرول کا آنپشن ہے پڑا ہے یہ اسی ہے۔ کونکہ یہ آٹومیٹک ہے اس کے اندر کو اپشن ہے۔ اس کے اندر کیا ہے اور اس کے اندر کیا ہے کہ سینٹرل جیونٹ کے بارے میں تھوڑا سامی گائیٹ کریں۔ سینٹرل جیونٹ آوریجنل ہے جو اس کے اندر جپان سے تھائی لینڈ سے سوری سوڈ ہو کے آیا تھا۔ وہی میں اس کو ڈیوز کرو ہوں۔ میں نے آفٹرمائیٹی کے اندر بہت ہی کم کام کروایا ہے۔ اللہیں باہر بہت ساری کٹس لگا کے شوق پورا کر لی بدون رسول کے باؤر ملتے ہی انڈر Cotton سامم نے پسیلن کے سارے اللہ کے ساتھ پی试انے نور بھائی کین جب کیا بائی کھر یہ میں نے آج سے ماکسیمم کوئی سکس مانچ پہلے بائی کی تھی اور اس کی اس ٹیم آسکنگ تھی سکسٹی فائیو لیک اور اس کے بعد سے میں اس کو یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے باکی گاڑی چلانے میں آپ کو کیسا مزا آتا ہے گاڑی چلانے کا یا ششکہ وشکہ تو لیتے ہوں گے گاڑی ششکے کے لیے لیتی اور ششکہ ہی پورا کر رہا ہوں اب تک ٹھیک ہو گیا اور اس کو چلا کر جو فیلنگ انسان کے اندر آتی ہیں وہ پاکستانی گاڑی چلا کرنے ہاتی کیونکہ تھا تھائی لینڈ کا ویگو ہے وہاں سے مانگوانے کے بعد میں چلا رہا ہوں اور جس نے مانگوانے کے بارے دوست تھے تو انہوں نے بڑے شوک سے رکھا ہوتا اور میں نے بڑے شوک سے رکھا ہوتا ہے ٹھیک ہو اچھے یہ بتائیں کہ جس طرح کے باقی دوسری گاڑی ہیں ان کی جو کے ریئر سیٹ ہیں وہ تو پیچھے کی طرح مطلب ہو جاتی ہیں اس کے اندر آپ کو کبھی ایشو تو نہیں ہو جس طرح مطلب پیچھے ہو تو مطلب کبھی تنگی بغیرہ ہوئی ہو تو نہیں نہیں اس کے اندر تنگی نہیں ہوتی کیونکہ اس کا سسپنشن اس کی بہت ہی مزے گا ہے کمفرٹیبل ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر انسانی نہ تھکتا نہیں ہے بنسبت پاکستانی ڈالے کے ہم گاڑی کے انجن کی طرف تور اس کے انجن کی طرف یہ دیکھیں سب سے پہلے جو یہاں پہ مزہ ملتا یہاں پہ جو کے ہائٹ آلیک سسپنشن آپ کو مل جاتی ہیں یہاں کوئی آپ کو ڈنڈی پھسانے کی ضرورت نہیں ہے باقی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو اس کے انجن کے اندر اچھے یہ کتنے سیسی ہے مندر بھائی یہ تین ازار سیسی ڈی فور ڈی انجن ہے ٹھیک ہو گیا یہاں دیکھیں اپنے اوریجنل انجن میں کھڑی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ گرین مل جاتی ہے جو اوپر سے ہوا کے لئے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی آپ کو بیٹری کا سپیس مل جاتی ہے سیٹ پہ اور یہاں نیچے دیکھ سکتے ہیں گاڑی کتنا شوق سا رکھی ہوئی ہے اور نیٹ ان کلین گاڑی رکھی ہوئی ہے تو یہ گاڑی کا آپ انجن بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ابردست ہے ماشاءاللہ تو منظر بھائی اگر آپ ریکمنٹ کریں گے کسی کسٹمر کو ا اگر وہ وہ دیکھ سکتے ہیں بہت سکتے ہیں اور اوپشنша اٹھو اس کو بھی 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 ہیں اس سے خواہد ہے آپ کو اپنے اپشنön کریں گے اس کے علاوہ تو میں کوئی اپس شن نہیں دوں گا کیونکہ اس کا جو مزہ ہے وہ گاڑیوں میں نہیں ہے اور ڈالے اس کا اپنا مزہ ہے 치ہ